اسلام علیکم اپنی یوٹیوب چینل میری ڈائری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سپر ٹرنڈنگ ایکٹریسز پر عادل راجہ کے لگائے گئے الزامات کے بارے میں ناظرین گرامی جیسا کہ عادل راجہ ایک ریٹائر فوجی آفیسر اور یوٹیوبر ہیں عادل راجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عالی پاکستانی اداکاروں اور مارڈلز کو ہنی ٹریپ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے دوستو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ایک سروسمین سوسائیٹی کے سابق ترجمان اور ریٹائر میجر عادل راجہ یہ دعویٰ کرنے پر سخت سیاسی طوفان کے مرکز میں ہیں کہ ملک کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ بشمول عالی فوجی افسران اور مشہور پاکستانی اداکاروں اور مارڈلز کو ہنی ٹریپ کے طور پر استعمال کرتے ہیں لندن میں مقیم ریٹائر میجر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی طاقتور اشرافیہ ان اداکاروں کو سیاستدانوں اور لوگوں کو اہم مہدوں پر فنسانے کے لیے استعمال کرتی ہیں ناظرین گرامی اس ہفتے کے آخر میں ایک سابق آرمی میجر نے یوٹیوب ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ کئی اداکارہ اور مارڈلز اکثر آئیس آئی کے محفوظ گھروں میں رہتی ہیں اور حکام کے بن ایڈز کے مطابق سابق سینئر افسران ان کا استعمال کرتے ہیں عادل راجہ نے مزید الزام لگایا کہ کئی سیاستدانوں کو بھی مدعو کیا گیا اور کئی ویڈیوز بھی مبینہ طور پر ریکارڈ کی گئی دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل میری ڈائری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہرانے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو بہ آسانی پہنچ سکے ناظرین گرامی جیسا کہ عادل راجہ تو پورے سوشل میڈیا پر پاکستانی اداکارہوں پر صاف الفاظوں میں الزام تراشیاں کرتے دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بیرون ملک مارڈلز اداکارہوں اور مشہور شخصیات کے بے شمار نام ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے میں اس سلسلے میں کسی بھی فورم سوشل میڈیا پر کسی کی طرف سے جن ناموں کا ذکر کیا جا رہا ہے میں اس کی تائید اور مضمت نہیں کرتا یہ کہتے ہوئے کہ میں ہمارے معاشرے کے سوشل میڈیا کے رجحانات اور ذہنیت پر حیران ہوں جو بدسلوکی کرنے والوں اور بدسلوکی کی وجہ کے بجائے زیادتی کا نشانہ بننے والی خواتین پر مرکوز ہے میجر آدل نے پہلے ٹویٹ کیا تھا ناظرین انہوں نے چار ایسی مشہور شخصیات کے ابتدائی ناموں کا ذکر کیا ہے جو کہ کے ایس اے ایم کے اور ایم ایج تھے جلد ہی انٹرنیٹ پر لوگوں نے یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا اور پاکستانی مشہور اداکاروں کے نام سامنے آئے جن میں کبرہ خان، سجلالی، مہرہ خان اور مہوشیات شامل ہیں دوستو مہرہ خان کی جانب سے تحال اس تنازے کے حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا تاہم مہوشیات سجلالی اور کبرہ خان نے ان الزامات کا جواب دیا ہے ناظرین گرامی پیر کو اداکارہ سجلالی نے ایک ٹویٹ کیا جس نے کچھ مدہوں کو الجھن میں ڈال دیا بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ مذکورہ بالا ٹویٹ ممکنہ طور پر کئی خواتین ستاروں کو انڈسٹری میں اکثر سامنا کرنے والی بدسلوکی کے بارے میں کچھ غیر فیلٹر شدہ خیالات تھے یہ بہت افسوسناک ہے کہ ہمارا ملک اخلاقی طور پر پست اور بدصورت ہوتا جا رہا ہے موم آف سٹار نے شیئر کیا تھا کہ کردار کا قتل انسانیت اور گناہ کی بدترین شکل ہے ناظرین گرامی سجلالی کے فوراں بعد اداکارہ کبراخان نے بھی ایک پیغام شیئر کیا جہاں انہوں نے اپنے ہم مرتبہ کی طرح جذبات کا اظہار کیا تاہم سنگ مرمر سٹار اپنے موقف کو ظاہر کرنے میں زیادہ سخت اور پڑجوش دکھائی دی ناظرین گرامی اداکارہ کبراخان کا کہنا تھا میں شروع میں خاموش رہی کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک جالی ویڈیو میرے وجود پر قبضہ نہیں کرے گی لیکن کافی ہے اس نے اشتراک کیا اگر آپ کو لگتا ہے کوئی بھی بے ترتیب شخص صرف مجھ پر انگلی اٹھا سکتا ہے اور میں جواب نہیں دوں گی تو آپ بہت غلط ہیں اس کی آواز نے بہت سے لوگوں کو معاملے کی گہرائی میں جانے پر اکسایا ناظرین پھر کبراخ کے بعد مہوش حیات نے ٹویٹر پر اپنے دو سینٹ شیئر کیے لوگ اپنی کم مقبولیت کی وجہ سے انسانیت کو بھول جاتے ہیں امید ہے کہ آپ اپنی دو میٹ کی شہرت سے لطف اندوز ہوں گے یہ مہوش حیات کا لکھنا تھا مہوش حیات نے ٹویٹر پر اپنے دو سینٹ شیئر کیے لوگ اپنی کم مقبولیت کی وجہ سے انسانیت کو بھول جاتے ہیں یہ مہوش حیات نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ آپ اپنی دو میٹ کی شہرت سے لطف اندوز ہوں گے پنجاب نہیں جاؤں گی سٹار مہوش حیات نے لکھا صرف اس لیے کہ میں ایک اداکارہ ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا نام کیچڑ میں گھسیٹا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا شرم آنی چاہیے آپ کو کسی ایسے شخص کے بارے میں بے بنیاد الزامات اور تحمتیں پھیلانے پر جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے اور اس سے بھی بڑی شرم ان لوگوں کو آنی چاہیے جو اس بکواس پر یقین رکھتے ہیں لیکن یہ اب نہیں ہوگا بس بہت ہو گیا ہے میں کسی کو اپنے نام بدنام کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی ناظرین گرامی پاکستانی اداکارہ سجلالی مہوش حیات اور کبرہ خان نے اپنی ایک یوٹیوب ویڈیو میں میجر آدل راجہ کی جانب سے کیا گئی نازیبہ ریمارکس پر رد عمل کا اظہار کیا ہے دوستو میجر آدل راجہ نے تو سابق آرمی چیف جنرل قمر جائد باجوہ فیض حمید اور پاکستان کی معروف اداکاروں کے خلاف نازیبہ کلمات بھی کہے ہیں اس نے اپنی ویڈیو میں اداکاروں کے ابتدائی نام لیے راجہ نے یہاں تک کہا کہ ان اداکاروں کی ویڈیوز ملک کی کچھ عالی شخصیات کے ساتھ بھی ہیں تو ناظرین گرامی اب دیکھنا یہ ہے کہ راجہ کے لگائے کے الزامات درست ثابت ہوتے ہیں یا پھر یہ ایک سستی شہرت کے لیے بہانہ تھا یا پھر پاکستانی اداکاروں کا اس میں کوئی دوش نہیں ہے یہ سب صرف انہیں بدنام کرنے کی کوئی سازش کی جا رہی ہے تو دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں اداکارہ کبرہ خان نے یوکے میں کیس فائل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے وقت کیا ثابت کرتا ہے اور کیا نہیں اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسن آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مل تہنگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ